ایک بیان میں عزاز چوہجی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بھی دہشت گدی کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی ضرورت ہے تاہم افغانستان میں دائش جیسے گروپوں کے خلاف عالمی تابون ناگزیر ہے عزاز چوہجی نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گدی کے خلاف جنگ اپنے وسائل سے لڑی پاکستان نے پندرہ سال میں دہشت گدی کے خلاف ایک سو بیس ارب ڈالر خرچ کیے ان کا کہنا تھا کہ دہشت گدی کے خلاف پاکستان امریکہ تابون امریکہ کے مفاد میں ہے پاکستان نے القاعدہ کے خلاف جنگ میں مدد دی جبکہ دہشت گدی کے خلاف جنگ سے سلامتی کی صورتحال بہتر ہوئی اور دیرپا ان کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا نارو وال میں میڈیا سے گفتگو کر جو بے ایسین اقبال نے کہا ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان اسیملی میں تحریک ادم اعتماد لانا ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے الیکشن میں چار مہینے رہ گئے ہیں ایسے میں وزیراعلہ بلوچستان کے خلاف اتنی شکایتیں کہاں سے آگئیں وزیرا داخلہ کا کہنا تھا کہ سینٹ انٹیقابات میں بھی دو مہینے رہ گئے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ کہنا کہ وہ اسیمڈیوں سے اس ٹی پہ دے دیں گی اس طرز عمل سے سازش کی بھو آتی ہے اس سب کا مقصد سینٹ الیکشن کو روکنا ہے ایسین اقبال کا کہنا تھا کہ آخری سو میٹر میں اگر ہم گر گئے تو پتلے ساڑھے چار سال کا سفر دنیا کے نظر میں متاثر ہوگا قیرل قادری سمیت تمام سیاسی جماعتوں اور پیر حمید الدین سیالوی سے اپیل ہے کہ ملک کے اندر مکمل یک جہتی لائیں اس سے پہلے یونیورسٹی آف گجرات ناروال کیمپس میں خیطاب کرتے ہوئے ایسین اقبال کا کہنا تھا کہ دو ہزار تیرہ میں جب انہیں حکومت ملی تو ملک دہشتگردی سے عملن مفلوج ہو چکا تھا مشرف کی پولیسیوں کی وجہ سے کوئی بلوچستان میں قومی پرچم نہیں لہراتا تھا روزانہ بیو شنٹے تک لوٹ شیڈنگ ہوتی تھی ہماری تجربہ کار حکومت نے ان تمام مسائل پر قابو پایا پاک فضائیہ کے پہلے سربراہ اور بزرگ سیاستدان ائر مارشل ریٹائیڈ محمد ازغر خان کی نماز جنازہ راولپنڈی کے نور خان ائر بیس پر ادا کر دی گئی وزیر آزم شاہد خاکان عباسی وفاقی کابینہ کے عراقین نے نماز جنازہ میں شرکت کی چیئرمن جوائن چیف سافس آف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات ائر چیف سحیل امان نیول چیف زفر محمود عباسی بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے پاک فضائیہ کے حاضر اور ریٹائیڈ افسران نے بھی ائر مارشل ریٹائیڈ ازغر خان کی نماز جنازہ میں شرکت کی نماز جنازہ سے قبل پاک فضائیہ کے چاکو چوبند دستے نے ازغر خان مرہوم کو سلامی دی ان کے میت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا تھا ائر مارشل ریٹائیڈ ازغر خان کے جستے خاکی کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے ان کے آبائی شہر ایبٹ آباد منتقل کر دیا گیا جہاں نماز شہر کے آبائی قبرستان میں ان کی تدفین کی جائے گی دفتر خاجہ سے جانی بیان میں ترجمان دفتر خاجہ نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے وچ لسٹ میں پاکستان کو شامل کیا جانا حقائق پر مبنی نہیں ہے پاکستان کا نام خصوصی وچ لسٹ میں ڈالنے پر امریکہ سے وضاحت طلب کرتے ہیں امریکہ اپنے اس اقدام کی وضاحت کرے یہ وچ لسٹ پاکستان کی انسانی حقوق کی آزادی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے خلاف ہے ترجمان کا کہنہ ذات کہ پاکستان اپنے آئین کے مطابق انسانی و مذہبی حقوق کی حفاظت اور آزادی کے لیے پرازم ہے امریکہ کے جانے سے مذہبی آزادی نہ رکھنے والے ممالک کی خصوصی وچ لسٹ میں پاکستان کو شامل کیے جانے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں ترجمانے پر قانون سازی کی گئی ہے عالمی برادری پاکستان کے انسانی و مذہبی حقوق کیلئے اٹھائے جانے والے اقدامات سے باخبر ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ جن ممالک میں اقلیتوں کے ساتھ ناروہ سلوک ہوتا ہے انہیں اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا اس سے دوہرے میار اور سیاسی مقاصد کا اندازہ ہوتا ہے نیشنل پریس کلپ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور ترجمان وزیراعلا بلوچستان جان اچکزئی نے پریس کانفرنس سے کتاب کرتی ہوئی کہا کہ دشمن ادم استحقام بھیلانے کی سازشیں کر رہا ہے قوم کو متحد ہو کر جواب دینا ہوگا جان اچکزئی نے کہا کہ بلوچستان ادم استحقام کا شکار ہے بدقسمتی سے بلوچستان کے موجودہ سیاسی حالات کی وجہ سے ایک انسٹیبیلیٹی یا اگمی استحقام پیدا ہوا ہے فوکس ہمارا ہونا چاہیے تاکہ ہم کس طرح سے قوم کو متحد کر کے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو چلنجز ہیں اپنے فوج کے ساتھ کڑے ہوں اور ایک موسر قوت کے طور پر ہم رسپانس دے سکیں جان اچکزئی نے کہا کہ بلوچستان سے پیک کو محفوظ بنانے اور پروکسی وار کے خلاف حالت جنگ میں ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعلا بلوچستان کے خلاف ادم اعتماد کا تعلق سینٹ انتخابات سے ہے ان کے خلاف ادم اعتماد سیاسی قیادت پر منظم حملہ ہے نو کانفیڈنس موو ہوئی ہے یہ اصل میں دوران جنگ اپنی سیاسی قیادت کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہے اس کا تعلق برائے راست ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نو لی کا دھڑا کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کا تعلق سینٹ کے الیکشن سے ہے ترجمان وزیراعلا بلوچستان جان اچکزئی نے کہا کہ رات و رات تحفظات اور شکایات کا سامنے آنا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے نو جنوری کو اتحادیوں کے ساتھ مل کر ادم اعتماد کی سادش کو ناکام بنائیں گے انٹی نارکوڈک فورس این ایف اور سین سائیکلس اسوسییشن کے بہامی شتراک سے دو دریہ کے مقام پر انٹی ڈرگ سائیکلنگ ریس کا انعقاد کیا گیا سائیکلنگ ریس میں مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والی پانچ ٹیموں نے حصہ لیا ریسنگ چیمپنشپ کی فاتح تیم کرینک ایڈٹس اے رہی جبکہ دوسری پوزیشن کرینک ایڈٹس بی نے حاصل کی اور منگوپیر ملی ٹائگرز نے تیسری پوزیشن حاصل کی اس موقع پر نائٹ سردر سین اولمپک اسوسییشن انجینئر سید محفوظ الحق کا کہنا تھا کہ اس قسم کے ایونٹ سے نوجوانوں میں صحت مندانہ اور مضبط سرکرنیاں جنم لیں گی جبکہ دنیا بھر میں پاکستان کا سوف ایمیج بھی سامنے آئے گا سائیکل ریس جو آج ہوئی سین سائیکلنگ اسوسییشن کی طرف سے تو اس میں انٹی نارکوڈک فورس پاسن سائیکلنگ اسوسییشن کو بھی ہم مبارک بات دیتے ہیں اور ہاتھ نے جسین اولمپک اسوسییشن نے ان کے ساتھ برپور تعامل کیا تو یہ مقابلے اسی طریقے سے ہونے چاہیے اور یہ ایویرنس دیتے ہیں خاص کر جیسے یہ منشیات کے خلاف جو ہمارے ہاں ایک لانت جو ہے خاص کر پاکستان میں اس ریجن میں سب سے زیادہ یہ جو منشیات کا عمل دخل زیادہ نوجوان نفقے میں بڑھتا جا رہا تھا پاتے ٹیم کے لیڈر نے میڈیا سے گفتگو کرتے تھا کہا کہ اس طرح کے ایویرنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کراچی پر امن شہر ہے وہ اے این ایف اور سن سائیکلس اسوسییشن کے شکرگزار ہیں جنہوں نے اس ایویرنس کا انعقاد کیا سن سائیکلنگ اسوسییشن نے اور اے این ایف نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے یہ جو مسلسل سیریز آف ریسز آف سائیکلنگ ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ڈیمنسٹریٹ کر رہے ہیں کراچیز اگین بیک ٹو پیس ہیلڈی ایکٹیوٹیز روا دوا ہیں شہر اقایت کی سڑکوں پر اس طرح کے ایویرنس کا انعقاد انتہائی خوش آئین ہے دوسری جانے ملک میں سائیکلنگ کے اس کھیل کو بھی فروغ ملے گا سپریم کورٹ نہاں ریجسٹری میں نیجی میڈیکل کالیجز میں اضافی فیسوں کے خلاف از خود نوٹس کیس کے سمات ہوئی نیجی میڈیکل کالیجز کے مالکان اور چیپ ایکزیکیٹیو افسران عدالت میں پیش ہوئے نیجی میڈیکل کالیجز کے مالکان نے بیان حلبی اور اکاؤنٹ تفصیلات جمع کرا دیں چیپ جسٹس کو کہنا تھا کہ کوئی میڈیکل کالیج آپ ریجسٹر نہیں ہوگا آپ نے جو فیس حصول کی ہے اگر ان میں پیسے زیادہ ہوئے تو واپس کرنے پڑیں گے جو سرکاری ڈاکٹر اپنے پرائیویٹ کلینک چلا رہے ہیں وہ بند کروا دیں یہ میرا پیشن ہے اور میں یہ ٹھیک کر کے رہوں گا میں نے ایسی لوگ ہی کچھے کرنے ہیں جو ڈنڈے والے ہوں گے مجھے یہ مت کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا غریب کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لیکن وسائل نہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے میڈیکل کالیجز کا وزٹ کرنے کے لیے آئینی کمیٹی تشکیل دے دی جسٹس ساکم نصار کا کہنا تھا کہ سہر کی صورتحال جانچنے کے لیے اندرون سیند اور بلوجستان بھی جائیں گے مقصد شعبہ اس سہر کی بیتری ہے خرابی کے پیچھے کرپشن نظر آئی تو اسے نہیں چھوڑوں گا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ملک کی خدمت کرتے ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کی سائنس کی سب سمجھ آنا شروع ہو گئی چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید کہا کہ خرابی پکڑی گئی تو تمام پرائیویٹ میڈیکل کالیجز اور یونیورسٹیاں بند کرا دیں گے جائزہ لے رہے ہیں کہ ایک جگہ داخلہ ہو اور ایک میرٹ ہو ڈونیشن اور پیسے کی بنیاد پر داخلن نہیں ہوں گے سپریم کورٹ نے میڈیکل کالیجز کمیشن کے لیے آئیشہ حامد ایڈوکیٹ کو معابن مقرر کر دیا سپریم کورٹ لاہاں ریجسٹری میں اہم ترین معاملات پر چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوچس کیسز کی سمات ہوئی جسٹس ساکم نصار نے اسفتالوں کی صورتحال صاف پانی کی فراہمی ملاوچ والے دودھ کی فروخت اور دیگر کیسز میں انتظامیہ پر شدید برہمی کا اظہار کیا صاف پانی کیسز میں چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کی گئی ریپوچ میں انکشاک ہوا کہ ان کی چیمبر سے حاصل پانی کا نمونہ آلودہ نکلا چیف جسٹس نے ریمارک سٹیے کہ حکومت نے آج تک ترجہات کا تعیون کیوں نہیں کیا وزیر اعلیٰ سن کو عدالت بلائے جا سکتا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں نہیں ایک از خود نوٹس پر آرینڈ لائن ٹرین منصوبہ بند کر دیں گے عدالت اعلیہ نے بہنسو سے زائد حصول کے لیے لگائے جانے والے آر وی ایس ٹی نامی ٹیکوں کی فروغ پر پابندی آئیت کر دی عدالت نے نمارک سٹیے کہ بہنسو پر لگنے والے ٹیکوں سے ملنے والا دودھ کینسر کا باعث ہے کوئی ریایت نہیں دیں گے عدالت عظمہ نے آئی سی آئی اور غازی برادرز کمپنیوں کا تمام سٹاک فوری قبضے میں لینے کا حکم دیتے ہوئے ٹیکوں میں استعمال ہونے والے کیمیکل کی درامت پر پابندی کا حکمیں امتنا قارج کر دیا از خود نوچس پر ٹیپ جیسٹس آف پاکستان نے حمید لطیف اسپتال کی تعمیر غیر قانونی ہونے پر اسے مسمار کرنے کا حکم دے دیا غیر قانونی شادی ہالز سے مطالق کیس میں ملک بھر کی ماتہت عدلیہ کو غیر قانونی شادی ہالز کو حکمیں امتنائی دینے سے روک دیا موسیقی